اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو دیسک جوکیز ہیں ہمارے پیٹی کی یا لیپٹاپ اور غیرے کی جو اکثر ہم کنکیوز ہو جاتے ہیں اور ہم اپنا اکثر ڈیٹا لاغ کر جاتے ہیں جو تو یہ آپ اگر ٹیکس میں ورک کر رہے ہوں یا آپ کوئی بھی اپنا ٹائپ کر رہے ہوں آرٹیکل دکھتے ہوں تو بیک سپیس اور ڈیلیٹ یہ دو ایسی کیز ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ورک کیسے کرتی ہے اکثر ہم جو ڈیٹ کرنے کے لیے بیک سپیس یوز کر دیتے ہیں یا ہمیں جہاں پر بیک سپیس یوز کرنا ہو وہاں پہ ہم ڈیلیٹ کا بٹن یوز کر لیتے ہیں جس سے ہمیں نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ کو ابھی اس ویڈیو میں میں بتا دوں گا کہ آپ کو کیسے لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے پھرس کہیں اگر میں یہاں پہ آپ کو اسپلین کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ بیک سپیس اور ڈیلیٹ کی ورک کرتے ہیں اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ڈیلیٹ کا ہوں سازو کیسے یوز کریں ٹھیک ہے دوستو مان لیں کہ آپ نے یہ ٹیک ٹیک ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بیک سپیس اور ڈلیٹ کا پہنچے ملتا ہوں اگر میں یہاں پہ بیک سپیس ٹھیک ہے میں پہلے تو کافی اور اس کا کافی کا تمہیں پاس رات لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں اور اب میں پریس کروں گا بیک سپیس کو تو بیک سپیس کرے گا کیا وہ آپ دیکھنے بھی بیک سپیس کرنے سے میں ایک ایک کریکٹر پیچھے جو ہے میرا وہ ڈلیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے سامنے میں نے ابھی چیک کیا ہے بیک سپیس کو یوز کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈلیٹ کا فنکشن کیا ہے ڈلیٹ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں اپنے فولڈرز وغیرہ فائلز وغیرہ یا پکچرز وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں ہم اس کا اپنے چیزی لیٹس آپ میں ریٹ کرنے کے لیے ڈلیٹ کا بٹن یوز کرتے ہیں اور بیک سپیس جو آپ اپشن ہوتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے جو براؤزر وغیرہ یا جو ورکوٹریس ان کو اس میں بیک سپیس یوز کرتے ہیں پچھتے والے ٹیپ میں یا پچھتے والے پولٹر میں جہاں ہم تھے پر وہاں سے ہم آگے آئے تھے اس کو ہم یوز کرتے ہیں بیک سپیس جانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں لیٹ کو لیٹ کیلئے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں سبسکرائب ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کا ورک کیسے ہے اب میں یہ جلیٹ ایک ایک بار پریس کرتا جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے کی والا جو ٹیکس ہے اس کو جلیٹ نہیں کر رہا بلکہ جہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا ہے اس سے آگے والا ٹیکس ایک ایک کلکٹر کرتے ہیں جلیٹ کرتا جا رہا ہے تو دوستو آپ اس طرح کنفیوز دلکل نہ ہو اور ان کو ایک ہی چیز نہ سمجھیں ٹھیک ہے دیکس پیس اور جلیٹ کا اپنا اپنا فنکشن ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ فنکشن سمجھا گیا ہوگا اس لیے احتیاط کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چیلنے کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور اچھی اچھی جو سٹاٹ کیز ہیں ان کو بسکرس کرنگا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ